اس یقین کو سیکھنے کی ضرورت ہے اب لبے لباب سن لیجئے کہ یہ یقین دعوت کے راستے سے بھی بنتا ہے حضرت مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیکو اللہ رب العزت نے آج کے دور میں جیسے دعوت کا کام کھولا پوری دنیا میں آواز لگ رہی ہے اور واقعی یقین بن رہا ہے یہ یقین کاملین علماء کی صحبت میں بھی بیٹھ کے بنتا ہے کیسے حضرت مولانا قاسم نونوتوی رحمت اللہ علیہ کا یقین دیکھیں کہ انہوں نے اصولِ حشتگانہ بنائے اصولِ حشتگانہ کیا تھے کہ دار العلوم کی مستقل معاونت کے لیے کوئی بھی چیز قبول نہیں کی جائے گی آج کے محتمم دعائیں مانگتے ہیں اللہ کوئی پکا بندبست کر دے اور حضرت فرماتے ہیں کہ پکا بندبست کوئی دینا چاہے گا قبول نہیں کیا جائے گا اللہ سے نظر نہ ہٹ جائے اور تیسرا بنتا ہے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہمارے مشایخ نے اللہ پہ یقین پایا رابِ بسریہ کے پاس مہمان دروازہ رات کو کھٹ کٹایا گیا کون جی کھانا لے کے آیا ہے فرمانے لگیں کہ کتنی روٹیاں خادمہ نے کہا نو روٹیاں اس کو کوئی چلا جائے یہ ہمارا کھانا نہیں پھر آدھے گھنٹے بعد کون کھانا لائے کتنی روٹیاں نو روٹیاں اس کو کوئی چلا جائے یہ ہمارا کھانا نہیں پھر تیسری مرتبہ اب رات بھی دیر ہو گئی تھی مہمانوں کو بھوک بھی تھی تو خادمہ نے کہا آپ ہر دفعہ کھانا واپس کر دیتی ہیں تیسری مرتبہ کوئی بندہ آ رہا ہے تو لے لے کھانا کہنے لگیں جاؤ پہلے روٹیاں گی لوں کتنی روٹیاں جی نو روٹیاں کہنے لگیں ہماری نہیں ہے یہ یہ کھانا نہیں ہے ہمارا اس نے کہا کیوں نہیں ہے ہمارا کہنے لگیں کہ صبح میرے پاس ایک روٹی تھی سائل آیا تھا میں نے روٹی اللہ کے راستے میں دے دی تھی میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک نیکی لائے گا میں دس اس کو دوں گا میں نے ایک روٹی دی تھی مجھے اس کے بدلے دس ملنی چاہیے یہ نو ہیں جب انہوں نے یہ کہا خادمہ نے ہاتھ جھوڑ دیئے کہنے لگے دس ہی ہیں ایک میں نے اپنے لیے رکھ لی تھی عورت ہو کے اللہ کے وعدوں پہ ایسا بھروسہ تھا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے وعدوں پہ بھروسہ عطا فرمائے تاکہ بقیہ زندگی ہم یقین کامل کے ساتھ زندگی گزاریں بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے مجھے بتوں سے ہمیں مجھے بھروسہ بھروسہ ٹھے ساتھ یسی